اسلام علیکم ناظرین اکرام اگر آپ کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے آپ پچاس سال یا ساٹھ سال کا انسہ کراس کر چکے ہیں تو آپ نے یہ غلطیاں نہیں کرنی یہ غلطیاں آپ کی جان لے سکتی ہیں سب سے پہلے نمبر پر تو آپ نے شوگر انٹیک کم سے کم کر دینی ہے دن میں دو سے تین چمچ آپ شوگر استعمال کر سکتے ہیں اس سے زیادہ شوگر جو ہے وہ جسم میں ڈیپاؤزٹ ہو جائے گی آپ کا وزن بڑھ جائے گا اور ویٹ ہو جائیں گے آپ کا بی ایم آئی آپ کے وزن سے میل نہیں کھائے گا مطابق نہیں رکھے گا تو آپ نے شوگر کا استعمال کم سے کم کر دینا ہے دو سے تین چمچ شوگر استعمال کریں اس سے زیادہ آپ استعمال کریں گے تو آپ ڈائیابیٹک بھی ہو سکتے ہیں خون میں شوگر کے مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈائیابیٹیز ہو جاتی ہے اور مختلف عارضے آپ کو گھیر سکتے ہیں آپ نے سوڈیم کا ایم ٹیک کم سے کم کر دینا ہے سوڈیم جو ہے وہ نمک کے اندر موجود ہے اور نمک جو ہے آپ نے ایک ٹی سپون یا پانچ گرام سے زیادہ دن میں استعمال نہیں کرنا تو آپ دیکھ لیں کہ آپ دن میں اگر دو سے تین بار کھانا کھاتے ہیں تو آپ کتنا نمک استعمال کر جاتے ہیں زیادہ نمک جو ہے وہ بلڈ پریشر کو ہائے کرنے کا باعث بنے گا اور بلڈ پریشر اگر مسلسل ہائے رہے گا تو آپ کی ہارٹ بیٹ ہارٹ ریدم جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں اور آپ انجائنا کا شکار ہو سکتے ہیں جس کو دل کا دورہ بھی کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ تنہائی بھی آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے تھوڑی سوشل لائف گزارنے کی کوشش کریں سوشل لائف اور گیدرنگ میں بیٹھا کریں تو آپ مختلف ایک تو آپ ڈپریشر اور ٹینشن سے نکل آئیں گے اور دوسرا سوشل لائف یا سماجی لائف ہونے کی وجہ سے آپ زیادہ عرصے تک جی سکیں گے تو پچاس سال کے بعد آپ نے اپنے آپ کو تنہا نہیں کر لینا آپ ڈپریشر سے نکل آئیں آپ ٹینشن سے نکل آئیں انگزائیٹی سے خود کو بچائیں اور مختلف امراض کے ٹیسٹ بھی آپ کراتے رہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے آپ جب مختلف امراض کے ٹیسٹ کرائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں تو آپ اس بیماری کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں اس کا علاج کروا سکتے ہیں آپ نے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے دن میں دو سے تین گلاس پانی کم از کم آپ نے پینا ہے سردیوں میں اور چھے سے سات گلاس پانی جو ہے آپ نے گرمیوں کے اندر استعمال کرنا ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں پانی استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کو ہیٹ سٹروک نہیں ہوگا آپ کو خالی سٹروک بھی نہیں ہوگا اس کے علاوہ آپ کا کیڈنی بہتر طریقے سے پرفارم کرے گا کسی قسم کی کیڈنی ڈیزیز کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ کو دورے یا سیزرز وغیرہ سے بھی آپ بچے رہیں گے تو پانی کو خدارہ زیادہ استعمال کریں پچاس سے ساٹھ سال کے عمر میں پانی کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا آپ نے ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دینا اپنی باڈی کو تو پانی جو ہے وہ وقتاں فوقتاں پیتے رہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے اپنے باڈی وزن کو جو ہے وہ چیک کراتے رہیں باڈی ویٹ دیکھیں کہیں آپ اوبیز تو نہیں ہو رہے یا بہت زیادہ وزن تیزی سے تو نہیں گر رہا تو اپنے وزن کو مانیٹر کراتے رہیں گے تو آپ کو پتا چلتا رہے گا کہ آپ کسی قسم کی بیماری کا شکار تو نہیں ہو رہے اس کے علاوہ اگر آپ سموکنگ کے عادی ہیں سموکنگ ختم کر دیں ڈرنگ کرتے ہیں الکوہل استعمال کرتے ہیں یا کسی قسم کا نشہ کرتے ہیں تو نشے سے جان چھوڑا لیں پچاس سال سے پہلے پہلے آپ جو ہے لمبی زندگی جی جائیں گے اس کے علاوہ آپ نے جنک فوڈ کا استعمال نہیں کرنا پروسس میٹ کا استعمال نہیں کرنا اور فرائیڈ جو ہے تلیوی اشیا کا استعمال نہیں کرنا یہ ساری چیزیں آپ کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں آپ کے وزن کو بڑھا سکتی ہیں اور وزن بڑھنے سے آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو سکتی ہیں تو آپ نے جو ہے ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پروسس میٹ استعمال نہیں کرنا تلی ہوئی اشیا کا استعمال نہیں کرنا شوگر کا استعمال کم سے کم کر دیں اور سوڈیم تو آپ کے لئے ویسے بھی خطرناک ہے اس کے علاوہ ناظرین اکرام آپ جو ہے اپنے ہیلتی ویٹ کو منٹین کرنے کی کوشش کریں بی ایم آئے کو چیک کراتے رہیں اور اپنے وزن کا خیال رکھیں وزن کام ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور اگر وزن بڑھ رہا ہے تو وہ بھی آپ کے لئے صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو اپنے وزن کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں اور اس پر کڑی نظر رکھیں اس کے علاوہ ناظرین اکرام اگر آپ پچاس سال کی ایج کو پہنچ گئے ہیں اور آپ اس عمر میں بھی واؤک کی عادت نہیں اپناتے تو آپ کی صحت جو ہے وہ خراب ہوتی چلی جائے گی خصوصاً کھانا کھانے کے بعد جو ہے آپ واؤک کرنے کی کوشش کریں اور ایک ہیلتی ویٹ کو منٹین کرنے کی کوشش کریں اس سے جو ہے آپ بہت سی بیواریوں سے بچ جائیں گے میرے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اللہ حافظ